ایک سوال یہ کرنے کی اجازت دیجئے کہ آپ نے اور یہ سوال کیونکہ ریز بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں میاں محمود و رشید صاحب ہوں عمر سرفراز چیما صاحب ہوں اجاز چودی صاحب کی طرح گرفتار ہونے یا جیل کاٹنے کو ترجیح کیوں نہیں دیا خیر اور روپوش ہونا مطلب روپوش رہنا ہی اس کو کیوں آپ نے پریفر کیا کوئی خوف زدہ تھے جیل جانے سے نہیں نہیں دیکھیں مجھے تو خان صاحب کی ایکسپلیسٹ انسٹرکشنز تھیں کہ جب یہ ہمارے سارے قائدینیں آریسٹ ہو گئے تھے پہلے ہفتے میں ہی آریسٹ ہو گئے تھے نو مہی کے بعد تو مجھے ان کی ایکسپلیسٹ انسٹرکشن تھی اور یہ انہوں نے مجھے آہ خود آہ کہی بار بار کہی کہ تم نے کسی صورت میں گرفتار نہیں ہونا کیونکہ یہ گرفتار کر کے تم پر تشدد کریں گے اور تمہیں بھی پارٹی چھوڑنے کی آہ کی طرف لے کے جائ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آہ جو زندگی میں نے گزاری وہ آہ جیل سے بہتر نہیں تو جیل سے بتر بھی نہیں ہے آہ مثلا اپنے بچوں کو میں آہ ایک سال سے زیادہ نہیں مل سکا میرے گھر کے اوپر میری غیر موجود کی میں توڑ پھوڑ ہوئی میرے سارے گھر کو اندر سے توڑ دیا گیا کوئی گیارہ کے قریب ریڈز ہوئے میرے بزرگ والدین جو وہاں کے لئے آپ رہتے ہیں آہ ان کو کتنی مرتبہ حراسہ کیا گیا میرے بزرگ والد جن کی آہ بیاسی سال عمر ہے ان کو د دو مرتبہ گرفتار کیا گیا تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں میرے لئے آسان ہی تھے اور میں نے بہت مرتبہ یہ بھی کبھی سوچا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار اگر میں بھی گرفتار ہو جاتا میں بھی جیل میں ہی رہتا تو چلو ہفتے میں ایک دفعہ بچوں سے ملاقات ہو جاتی چلو یہ پیچھے میرے جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آہ یہ سلسلہ نہ ہوتا لیکن مجھے عمران خان صاحب بھی سخت ہدایت تھی کہ پارٹی کو زندہ رکھنا ہے پارٹی کے تنظیمی معاملات آپ نے چلانے ہیں اور کسی بھی صورت آپ نے گرفتار نہیں ہونا کیونکہ خاص طور پر میرے حالے سے ان کو یہ تھا کہ یہ ضرور تم پر تشدد کریں گے اور تمہیں زبرجستی آہ تم سے پریس کانفرنس کرانے کی کوشش کریں گے اور آپ پر یہ دباؤ تھا آپ پارٹی چھوڑنے اور پریس کانفرنس کرنے کا ظاہر ہے کہ آہ یہ دباؤ کی وجہ سے ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہے نا ان کی تو شروع میں یہی کوشش تھی کہ جو ان کے ہاتھ لگتا تھا آہ اس کو آہ ماریں اس کو اس پہ تشدد کریں اس کو حراسہ کریں اس کو دھمکیاں دیں اور آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے لوگ ہمارے دیکھیں لوگ انسان ہی ہیں نا کوئی لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے آہ اور ہم کو ملٹنٹ جماعت تو نہیں ہے تو کچھ لوگوں کو انہوں توڑنے میں کامیاب ہو گئے کچھ لوگوں کو یہ نہیں توڑ سکے آہ اور تو یہ ایک مکسٹ سا لوگوں کا تھا ہاری ایکشن ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ رویہ بھی مکسٹ تھا ہاری ایک پر تشدد نہیں ہوا کچھ لوگوں پر ہوا تشدد کچھ لوگوں کی عمر کا لحاظ کیا کچھ نہیں کیا محمود رشید صاحب نے پورٹ میں بیان دیا کہ ان پر تشدد ہوا آہ عدالت میں جا کے ان پر بقاعدہ خلفیاں بیان دیا جج کے آگے کہ ان پر ان پر پولیس کسٹڈی کے دوران تشدد ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ خطرہ تو تھا کہ اگر میں پڑا جاتا تو موجود پر بھی ہوتا تشدد تو اس وجہ سے خان صاحب کی ایکسپلیسٹ ڈائریکشن تھی اور بڑی دفعہ لوگوں کو لوگوں کے سامنے گھنونے کے بعد آہ یہ ڈائریکشن تھی مجھے کہ ابھی تم نے باہر نہیں ن ایک اللہ پارٹی کے تنظیمی معاملات کو پورے پنجاب کو آپ نے دیکھنا ہے اور وہ میں نے جتنی بھی میری تھوڑی بہت صلاحیت تھی وہ میں نے پوری مانداری سے کرنے کی کوشش لیے رائٹ حمال صاحب تو پھر گزشتہ ہفتے جب آپ منظر عام پر آئے آپ رعوف حسن صاحب سے آپ کی سیکیٹریٹ میں آپ کے پارٹی کے ملاقات بھی ہوئی اس وقت خان صاحب نے اور جو یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا اب آپ کے باہر آنے کا وقت آگیا ہے آپ کیا دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ اب آپ کو رپوشی ختم کرنی چاہیے اور منظر عام پر آ جانا چاہیے بڑی دلچسپ بات ہے یہ رعوف حسن صاحب کے حملے سے ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب جو ملے اور انہوں نے میرے حوالے سے ان سے گفتگو کی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا حکم ہے تو وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی اس نے باہر نہیں آنا کیونکہ ابھی بھی اس کو خطرہ ہے لیکن جب رعوف حسن صاحب کا واقعہ پیش آیا ظاہر ہے کہ وہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا تو پھر مجھے خان صاحب کا پیغام آیا کہ اب اس کو کہو کہ اب باہر نکل کر سامنے آنے کا وقت ہے اور لیڈ کرنے کا وقت ہے تو میں نے ویڈن ٹوئنٹی فور آرز چوبیس گھنٹے کے اندر جو مجھے یہ پیغام ملا خان صاحب کا میں نے پارٹی کے اپنے دفتر میں گیا اور مقصد تو میرا بیسکلی رعوف حسن صاحب کے ساتھ ازارے ایک جہتی کرنا اور ان کی تیمارداریاں تھا وہ مجھے ملے وہاں پہ اور مجھے معلوم تھا کہ میں وہاں آیا ہوں تو ظاہر ہے وہ سارا میڈیا بھی وہاں پہ موجود تھا یہ جیسی بات باہر نکلے گی تو دوبارہ ایک وہ ایرر تیکٹک جو ہے وہ استعمال کی جائے گی اور دبایا آ جائے گا درانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ بھی سارا کچھ ہوا لیکن میں آسکت ماں پہ موجود نہیں تھا